ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر فتح میدان سٹیڈیوم میں سپورٹس ٹے کے دوران سکسس دا سکول کا ایک نابالغ طالب علم جان بہاق مرکزی حکومت نے منگل کو بھارت رائیس کے برینڈ نام سے چانول کی فروغ شروع کر دی مارکٹ میں پانچ کلو اور دس کلو چانول کے تھیلے سبسیڈی والی خیمت پر انتیس روپے فی کلو کے حساب سے جاری کیے گئے گرمیوں کی آمد سے قبل ہی ہیدرباہ شہر میں دھوپ کی شدت اور درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مونڈا مارکٹ حیاتنگر اور بیگم پیٹ کے علاقے میں منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 36.3 ڈگری سلسلسل درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا بی آر ایس کے بودھن کے سابق رکنے اسیملی آمیر شکیل کے فرزن کے سال دوہزار باویس کے حاصے کی دوبارہ تحقیقات کا پولیس نے فیصلہ کیا ہے ویس زون ڈی سی پی وی جے کمار کے مطابق اس حاصے میں بچے کی موت کی اطلاعات کے درمیان اس کیس کی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ حال ہی میں سابق رکنے اسیملی کے فرزن کی گاڑی پرجہ بھون کے پاس ٹرافک بیریکیٹ سے ٹکرا گئی تھی جس کے بعد رکنے اسیملی کے فرزن پر ڈرائیور کو تبدیل کر دینے کا الزام ہے اس معاملے میں تاہال جانبداری کے الزام میں پنجگوٹا پولس انسپیکٹر درگرہو کو معتل کر دیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے بعد مشروط زمانت منظور ہوئی فتح میدان سٹیڈیوم میں سپورٹس ڈے کے دوران سکسس دا سکول کا ایک نابالغ طالب علم جانبہ سکول مینجمنٹ کی لاپرواہی کے معاملات دن با دن روبرو ہو رہی ہیں والدین اپنے بچوں کو برائے تعلیم سکول کے حوالے کر تو دیتے ہیں مگر سکول مینجمنٹ شاید اس ذمہ داری سے نہ آشنا ہے اور ان کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے منگل کی رات اسی طرح کا ایک دلسوس واقعہ ہیدرباد کے ٹولی چوکی میں پیش آیا محمد عادل پانس سالہ سکسس دا سکول ٹولی چوکی برانچ میں یوکے جی کلاس میں زیرے تعلیم تھا جو گوشتہ رات فتح میدان سٹیڈیوم میں منقد ہونے والے سپورٹس ڈے میں شریک تھا محمد عادل نے سیٹفیکٹ لیا اور اپنی والدہ شفا سلطانہ کے ساتھ اپنی دوسرے بھائی کا انتظار کر رہا تھا شام سات بجے کے خریب محمد آہل لاپتہ ہو گیا اور اس کی والدہ نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا اسی دوران وہاں کھڑے ایک اور شخص نے بتایا کہ محمد آہل وارٹر سمپ میں گر گیا ہے وہاں کھڑے دو اور افراد محمد عادل اور مدسر نے بچے کو باہر نکالا اور خریبی ہوپ اسپتال بشیر باغ لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ خرار دیا اس کی والدہ اور سٹیڈیوم کے اندر کھڑے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہ تو سکول انتظامیہ اور نہ ہی فتح میدان سٹیڈیوم انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد فراہم کی گئی اس دوران رکنے اسیملی حلق کاروان کوسر مہی الدین مقام حاسے پر پہنچے اور لوہہ قین کو تیقہ نے انصاف دلایا رکنے اسیملی حلق کاروان کوسر مہی الدین نے عثمانیہ مردہ خانہ پہنچ کر متوفیق اہل خانہ اور آر ایمو عثمانیہ اسپتال سے بات چیت کی اس دوران رکنے اسیملی حلق کاروان کوسر مہی الدین کے ہمراہ مجلسی کورپریٹرز مجلسی پرائمری یونیٹ کے صدر اور سرگرم کارکن بھی موجود تھے تو غزر ماشینہ پہنچ کی زیادہ کاروان کوسر مچے پھر تو ambival Bitchre موسیقی 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 تک کنکی ہوتی ہے مرکز نے پہلے ہی بھارت دال بھارت آٹے کے نام سے چنے اور گہوں کے آٹے کی فروغ شروع کر دی ہے